بندے کی پہچان تب ہوتی ہے جب بندے کی پہچان لیا ان کو ٹھیک ہے میں نے ایک دو ویڈیوز ان کی پہلے بھی دیکھی ہیں میں نے ان سے نمبر مانگا میں نے کہا آپ مجھے اپنا نمبر دیں اسلام علیکم میں ہوں نمان فضل اور آپ دیکھ رہے ہیں بگری والا یوٹیوب چینل جس طرح سے آپ نے تھم نل دیکھ لیا کہ آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ہاجی گوٹ فارم کی اصلیت کی بارے میں بتانے جا رہا ہوں ایک نئے یوٹیوبر ہے ٹھیک ہے فیصلہ باد سے اور ہر جو بودھ منڈی ہے فیصلہ باد کی اس کو کور کرتے ہیں وہ اور انہوں نے اپنا بندہ بھی نکالا ٹھیک ہے بندے کی پہچان تب ہوتی ہے جب بندہ کسی سے ملتا ہے تو آج میں منڈی میں تھا جب میں نے ویڈیوز بنا لی تو میں نکلنے ہی لگا تھا کہ میں نے دیکھا جی ایک بھائی ویڈیو بنا رہے ہیں اور کافی ہل دی سے اور سر پہ رومال باندھا ہوا تو میں نے پہچان لیا ان کو ٹھیک ہے میں نے ایک دو ویڈیوز ان کی پہلے بھی دیکھی ہیں اچھا کام کر رہے ہیں یوٹیوب پہ اور میں نے جب ان کی ویڈیوز دیکھی تو ویڈیوز وغیرہ جب میں نے ریکارڈ کر لی تو میری ان سے بات ہوئی تقریباً پندرہ سے بیس منٹ ٹھیک ہے اور جو میں نے محسوس کیا ٹھیک ہے اور بھی یوٹیوبر سے ملا ہوں زفر بکرا ٹی وی ہو گیا یا ایک حمزہ بھائی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ دیگر سے بات بھی ہوتی رہتی ہے موبائل پہ ٹھیک ہے ووٹس اپ پہ لیکن جو میں ان سے ملا ہوں ٹھیک ہے میں نے بات کی دس سے پندرہ منٹ بہت ہی اچھے انسان میں نے محسوس کیا ٹھیک ہے اور اچھے انسان محسوس کیا اور کارپوریٹیو اور ایک دوسرے کو بیک کرنے والے اور مجھے ان کی ایک چیز بہت اچھی لگی وہ چیز جو اچھی لگی ہوئی ہے کہ میں نے کہا اب مجھے نہیں پتا کہ ان کا کام کیا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ کاروبار کرتے ہیں ان کا اور بھی کوئی بزنس ہے ایک چیز مجھے بہت اچھی لگی کہ یہ چیز جو انہوں نے مجھے میں نے ان سے نمبر مانگا میں نے کہا جی آپ مجھے اپنا نمبر دیں ٹھیک ہے تو انہوں نے مجھے یہ کیچین دے دی ٹھیک ہے اور کہتے ہیں جس پہ نمبر لکھا ہوا ہے اب تھوڑا تھا خرچہ ہے ٹھیک ہے کوئی اتنے زیادہ مہنگے نہیں بنتے چھوڑا تھا خرچہ ہے اور میرے بھی ذہن میں آیا کہ ہمیں بھی بنانا چاہیے اور بہت اچھا ان کا یہ انیشیٹیو لگا ٹھیک ہے ابھی تک میرے خیال سے کسی فارم والے نے نہیں کیا ہوگا اور ایسے بھی میں نے ان کی جو ویڈیوز دیکھے ہیں ونڈے کی یا اس چیز کی تو انہوں نے جو اپنا جو انٹرو بنایا ہوئے چینل کا وہ بھی اچھا بنایا تھوڑی سی منت کی ہوئی اس پہ اور دوسرا یہ بہت اچھا ہے سب سے بہترین طریقہ ہے ٹھیک ہے کیچین دے دیں یا اپنے پمپھرٹس بناوا گئی یہ اور ایک ٹی میں کو بتا دوں کہ جب آپ اپنا ونڈے بناتے ہیں اس کا بیک بنا کر کسی ہو دیتے ہیں آرڈی اس کے اوپر تو آپ کا ہو گئی ٹھیک ہے جو آپ نے لوگو بنایا وہ آجی گوٹ فارم کے نام سے ٹھیک ہے تو جو آپ کا ونڈے کے اوپر لوگا وہ تو ٹھیک ہے لیکن اس کے آپ سٹیکر بنوائیں ٹھیک ہے سٹیکر کوئی چھوڑے سائز کے اور ونڈے کے اندر وہ سٹیکر جو ہے رکھ کے تو بیک کو سلائی کر دیں جس بندے کے پاس جائے گا وہ بیک سے سٹیکر نکالے گا ٹھیک ہے وہ اپنے فارم کے گیٹ پہ دروازے پہ یہ بچے کا دے دے گا بچے گلی محلے میں کہیں پہ لگا دیں گے یہ بندے کی فری کی ایڈورٹائزی ہے ٹھیک ہے اور اچھا لگا ملکے ایک اور بھائی سے میری ملاقات ہوئی آج مہر فارم کے نام سے ان کا چینل ہے ان سے بھی ملاقات ہوئی چار پانچ بندے تھے ہاجی گوٹ فارم والے چار پانچ بندے تھے ان کے بھائی تھے ان کے کزنز وغیرہ تھے تو بہت اچھا لگا ٹھیک ہے آئے تقریبا میں ویڈیو بنائی ابھی وہ ویڈیو بنا رہے تھے وہ تقریبا لیٹ پہنچے ہیں ویڈیو بنا رہے تھے اور پھر میں واپس نکل آیا ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں جی ایسے وہ کام کرتے رہے محنت کرتے رہے آپ لوگ ان کو سپورٹ کریں ان کی ویڈیوز میں نے دیکھی کافی انٹرسٹنگ ویڈیو ہیں ٹھیک ہے اور پہلا میرے خیال سے پہلا گوٹ فارمر ہوگا چینل جس کی میں نے تعریف کی ہے ورنہ بہت سارے بھائی کہتے ہیں جی آپ سب کی اگینسٹ بولتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں تو ایک چکوال گوٹ فارمر والے ماجر شبیر صاحب ان سے میں موٹیویٹ ہوا ہوں ان کی ویڈیوز دیکھ کے ہی میں نے یہ سٹارٹ کیا چینل بنایا اپنا اور ویڈیوز ڈالنا سٹارٹ کی اور بکریوں کے لیٹر انٹرسٹ لیا ٹھیک ہے بیسی کلی میں ان سے ہی موٹیویٹ ہوا ہوں ماجر شبیر سے اور اس کے بعد یہ دوسرے بندے ہیں جن کی میں نے تعریف کی ایک اچھے انسان مجھے محسوس ہوئے باقی سب کو بھی میں ملہ ہوں لیکن ان میں مجھے تھوڑا سا لگا کہ یہ کچھ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے جو وندہ نکالے وہ وندہ نے نکالا پانی والا ٹھیک ہے اس میں پاورڈر فارم میں ہوتا اور اس میں پانی مکس کر کے جانر کے آگے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں جی اچھا حرزلٹ آ رہا ہے ابھی تک میں نے ٹرائی نہیں کیا میں خود اپنا اٹی امر پر کام کر رہا ہوں تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ اپنا جو بھی وندہ بنائیں گے آپ اگری کلچر یونیورسٹی چلے جائیں وہاں پہ ڈاکٹر کی کبینہ بیٹھے گی اور اب ان کو اپنا جو وندہ دیں اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کا سی بی لیول کیا ہے اور اس کا ٹرائی میٹرک کیا ہے اور سب کو جو بھی اٹھ گئی اس کی جو نیوٹریشن ویلی ہے وہ آپ کو بتا دیں گے اور آپ کو گائٹ کریں گے کہ یہ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک اس پہ خرچہ کا میں زیادہ مطلب مکمل طریقے سے آپ کو گائٹ کریں گے اور ان سے جو ڈاکٹر کی کبینہ ہے اس سے آپ اپنا وندہ پاس کروا لیں بجائے کہ کسی لیبورٹری سے ٹیسٹ کروانے کے ٹھیک ہے تو اور بھی ہم نے کافی باتیں جو ہماری ایکسچینج ہوئی ہیں تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں جی آپ آجی گوٹ فارم والے ٹھیک ہے معذرت کے ساتھ یار میں آپ سے آپ کا نام نہیں پوچھ سکا اور جو بھی آپ کا نام ہے ٹھیک ہے اچھے لگا آپ اخلاق کے اچھے لگے تو اللہ آپ کو ایسے ہی ترقییں دے آپ نے جو وندے کا سٹیپ لگایا ہوا ہے اللہ آپ اس میں ترقییں دے اور آپ کے جانوروں میں آپ کے چینل میں ہر طریقے سے اللہ آپ کو کامیاب کرے